امید ہے سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے ایمرلز کی پوسٹ کے اب فلاورنگ کے بعد کیا کرنا ہے تو آج میں نے کس کا بتاؤں آپ کو پہلے میں اس کا بتا دوں یہ دیکھیں اس میں آلریڈی سیکنڈ برڈ آ رہا ہے اور اب بھی یہ فلاور پورے طریقے سے ویلٹ نہیں ہوئے جب یہ ہو جائیں گے تو میں صرف اور صرف اس کے یہ یہاں سے کٹ کر دوں گی اور اس میں حیرانگی ہے کہ لیوز آئے نہیں ہیں میبھی اسی وجہ سے اس نے اپنی پوری انرجی دوسرے برڈ کو نکالنے میں لگا دی ہے سیکنڈ والے میں یہ ہے اور یہ پورے لیوز بھی ہیں اچھا اب اس میں آپ کے پاس دو آپشنز ہیں ایک تو ہے کہ میں صرف خالی فلاور برڈ کٹ کروں اور دوسرا ہے کہ میں لیوز بھی کٹ کر دوں میں لیوز بھی پورے کٹ کر دوں گی اس امید میں کہ شاید اگر اس کے بلب میں انرجی ہے تو یہ ایک اور بلب نیچے سے ایک اور فلاور سٹاک نیچے سے نکالے گا اور اگر نہیں نکالے گا تو یہ دوبارہ لیوز گروہ کرے گا اور پھر یہ لیوز یوں ہی میں رہنے دوں گی اراؤنڈ جولائے آگست تک اور پھر دوبارہ اس کو کٹ کر کے سکس ویکس کو اس کو میں ڈاک کمرے میں اپنے اندر شفٹ کر دیتی ہوں اور پھر دوبارہ چھ ہفتے بعد اس کو نکال کے پانی شروع کرتے ہیں تو یہ اس کا بیسیکلی اپنے ڈومنسی کا پیریڈ آتا ہے یا آپ سمجھے اس کو ریس دینا ہے اس دوران آپ کو اس کو فرٹلائز کرنا ہے بہت زیادہ ضرورت نہیں ہوتی کہ کوئی کیمیکل فرٹلائزر میں بس ورمی کپوس ٹاپ لیئر پر ڈال دوں گی چلے کرتے ہیں ایک ہاتھ ہے یہ گیا پلاوہ سٹوک اور یہ دیکھیں اس میں وارٹر کتنا ہے یہ دیکھیں ہالو ہے اور پانی ہے اور یہ یہاں سے میں نے کیا اس کے لیفز کٹ اس کو تھوڑا سا اور نیچے سے کٹ کروں گی ملکل بیس سے یہ اس طرح بس میں نے اس کو اب کر دیا اور اس کی ٹاپ لیئر پر یہ ورمی کا پوسٹ بھر دوں گی اور وہیں سنی سپوٹ پہ رگ دوں گی اگر مجھے دوسرا فلاور سٹوک آنا ہوا تو ویڈن ٹو ویکس وہ آ جائے گا اور نہیں تو لیفز آئیں گے اور سارا سال پھر گرین لیفز رہتے ہیں کوئی سوال پوشنا ہو انیٹھنگ ایلس پلیس پریفیل تو آسک سینکیو